بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب فیصلہ بس یہی ہونا ہے کہ اس ملک میں لوٹوں کی حکومت ہوگی یا نہیں یہاں پر بات آ کر اب فیصلہ کن موڑ اختیار کر چکی ہے بہت ہو گیا بہت دیکھ لیا اس قوم نے اب ایک راستہ چننا ہے یا کس طرف جانا ہے لوٹوں کی نوٹوں کی سیاست اس ملک میں جاری رہے گی یا اب اس کو رکنا ہے اب یہ بات کہی ہے حبیب اکرم صاحب نے سینئر صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے آگے اور بات کریں گے سپریم کورٹ میں کیا سوالات کیے جا رہے ہیں کیا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کیا جاننا چاہ رہی ہے کس چیز پر چاہ رہی ہے کہ جی وکلا بھی چاروں صوبے بھی اور مختلف جماعتیں بھی بتائیں ان کو ان سوالوں کے جواب بتائیں پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور سپریم کورٹ کے رمارکس اس وقت بہت اہم ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ یہ سارا معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے حبیب اکرم صاحب لکھتے ہیں فیصلہ بس یہ کرنا ہے کہ ملک میں لوٹوں کی حکومت ہوگی یا نہیں باقی بحثیں ہیں جنہیں جتنا کھینچنا چاہیں کھینچتے رہیں بس جتنا کھینچنا جتنی بحث یہ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں لوٹوں کی حکومت کب تک رہے گی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا فیصلہ ہونا ہے اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی اگر ہم سماعت کو دیکھیں جمعیرات کی جو سماعت ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تو چیف جسٹس کے ایک بڑے اہم ریمارکس ہیں کہ جی دیکھنا یہ ہے مین بات یہ ہے بنیادی سوال ہے کہ جو ناہلی ہے یہ تاہیات ہے یا نہیں ہے اب اس سے کچھ صافی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ناہلی تو اس کا مطلب ہے ہے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کب تک کی ہے تاہیات ہے یا نہیں ہے اب اس میں بھی آگے چونکہ بحث ہے کچھ بکلا کے خیال ہے کہ جہاں نہیں لکھا ہوگا آئین میں جس طرح اس میں نہیں لکھا ہوا آئین کی اس شکل میں تریسٹھ میں کہ کب تک ہوگی تو اس میں پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ وہ پھر تاہیات تصور کی جائے گی اور یہ ہو چکا ہے تو نہیں لکھا ہوا تو پھر تاہیات اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے پھر ایک چیز یہ ہے کہ جی کوئی دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے اور چاروں صبحوں سے اب اس میں معاملت طلب کر لی گئی ہے ان کو نوٹس جاری کر دی گئے ہیں پھر یہ بات سپریم کورٹ کی نظر آ رہی ہے کہ ٹائگر فورس ہے کہیں کہیں ڈنڈا بردار فورس ہے اس پر تشویش کا اظہار گیا سپریم کورٹ نے کہ نہیں ہونا چاہیے نہ تو ٹائگر فورس کے پاس ڈنڈے ہونے چاہیے تحریک انصاف کی طرف سے اور نہ ہی کوئی جی او آئی ایف یا نون لیگ کوئی اور جو ہے وہ ڈنڈے اٹھا کر آتا رہے اب اس میں ایک اور پہلو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپس میں بھی اختلافات چل رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جی او آئی ایف یعنی پیپلز پارٹی اس طرح سے لانگ مارچ میں اب شرکت کرتی نظر نہیں آ رہی وہ اس کی تاریخیں بھی بدلتی رہی ہیں یہ معاملہ بھی چلا ہے اب جو بڑی ہی اہم اس میں مجھے سماعت میں چیزیں لگی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں ایک تو یہ سوال اٹھا کہ پارٹی لائنگ کی پابندی نہ ہو تو سیاسی جماعت تو تباہ ہو جائے گی یعنی جس طرف ہوگا جتنے پیسے جس نے دیے وہ اس طرف چلا گیا اس کے میں آپ کو تاریخی پس منظر بتاؤں گا کیونکہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ آئین میں کیوں شکر رکھی تھی پیپلز پارٹی اور نون لگ کیا کرتے رہے کیوں یہ آئے کہ جی وہ ناہل ہو جو اس طرح سے ہارسٹریڈنگ یا پارٹی کو چھوڑ کے دوسری طرف جاتا ہے تو اس کو بھی ظاہر عدالت دیکھے گی جسٹس بنیر بختر نے کہا کہ سیاسی جماعت کی پالسی کے خلاف ووٹ در حقیقت سیاسی جماعت کو کمزور کرتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں دی گئی ابزرویشن بہت اہمیت کی حامل ہے اٹرانیجنل نے کہا کہ عوام کا منڈٹ ایوان میں اجتماعی حصیت میں سامنے آتا ہے سیاسی جماعتیں عوام کے لیے ایوان میں قانون سازی کرتی ہیں جسٹس اجازال احسن نے کہا کہ چار مواقع پر عراقین اسمبلی پر پارٹی ڈیسپلن کی پابندی لازمی ہے پارٹی ڈیسپلن کی پابندی لازمی بنانے کے لیے آرٹیکل 63 اے لائیا گیا جسٹس ملی بختر نے کہا سیاسی جماعتیں ادارے ہیں ڈیسپلن کی خلاف برزی سے ادارے کمزور ہوتے ہیں پارٹی لائن کی پابندی نہ ہو تو سیاسی جماعت تباہ ہو جائے گی اس ملک میں کیا سمیت سیاسی جماعتیں رہیں گی یعنی یہ بھی بات ہوئی ہے کہ بنیادی قانون سازی نہیں ہو سکے گی وہ جی کہتا ہے جی اس قانون کو نہیں منایا تو دوسری جماعت میں جا رہا ہوں وہاں سے پیسے دو اس جماعت میں آ رہا ہوں یہی ہوتا رہے گا کوئی کام نہیں ہو سکے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے چنکر بھیجا کہ آپ نے ملک سلانا ہے قانون بنانے ہیں قانون پیسے دے کر بنا جائی جاؤ لوٹے خرید کر بنا جائی جاؤ یہ تو نہیں ہو سکتا اچھا اس کے ساتھ میں نے ایک اور ادارے کی بھی بات کرنی ہے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے پہلے کہاں کھڑا تھا اب کہاں کھڑا ہے اس کی بھی میں آگے بات کروں گا پہلے ہم یہ بات مکمل کر لیں اٹرنجل نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ سیاسی جماعت کو ایک ادارے کی حیثیت حاصل ہے جسٹس مونی بختر نے کہا کہ جمہوری نظام میں سیاسی جماعت کمزور ہو تو جمہوری نظام متاثر ہو جائے گا اٹرنجل نے کہا کہ امریکہ میں صدارتی نظام کی باوجود ایک سینیٹر ازاد حیثیت سے نہیں ہوتا جنرل زیا نے سیاسی جماعتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر انتخابات جیتنے والے اور ازاد رکن قومی اسمبلی میں کیا تفریق ہے اٹرنجل نے کہا کہ ازاد رکن کو اگر اس جماعت کا منشور قبول نہیں تو اسے پھر استیفہ دے دینا چاہیے پانچ سال کی اسمبلی میں ڈھائی سال بعد کشتی تبدیل نہیں کی جا سکتی چیف جسٹس نے پوچھا کیا آپ ہم سے تاہیات نہ ہیلی مانگ رہے ہیں جسٹس اجالو ایسل نے کہا کہ موجودہ حکومت کی بہت کم اقصریت ہے ایک جہاز کو ڈبو کر دوسرے میں بیٹھیں گے جسٹس مونی بختر نے کہا کہ آرٹیکل 63 اچھے برے کی تمیز کے بغیر پارٹی حکوم پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے اصل مسئلہ یہی ہے اراکین کے ادھردر جانے سے تباہی پھیلے گی یہ بات صحیح ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تباہی پھیل جائے گی پھر ایک کشتی کو ڈبو رہے ہیں دوسری میں جا رہے ہیں پھر اس کو ڈبویں گے پھر اس میں آئیں گے یہی ہوتا رہے گا اٹرنی جل نے کہا کہ 63 اے اور 62 اے کوئی کٹھا پڑا جائے جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس افسار کیا کہ کیا آپ کی دلیل بھی فلورٹ کراسنگ پر ہے جسٹس مونی بختر نے کہا کہ کیا کوئی رکن یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا ووٹ پالیسی کے خلاف ہے لیکن اس سے کوئی متاثر نہ ہو جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ کیا آپ پارٹی سربراہ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں یہ بڑا اہم سوال تھا کیا آپ پارٹی سربراہ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں کہ اس کے حکم پر ہی مل ہونا ہے جی کہ اب پارٹی کی پالیسی پر ہی چلو کہیں اور نہیں ووٹ کر سکتے اٹرنی جل نے اس کا جواب دیا کہ ہم پارٹی سربراہ کو بادشاہ نہیں بنانا چاہتے لیکن ہم پارٹی سربراہ کو لٹا بھی نہیں بنانا چاہتے چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا کسی رکن کو پارٹی کے خلاف فیصلے کے اظہار کا حق ہے جسٹس اجابل ایسے نے کہا کہ کیا دوسری کشتی میں چلانگ لگا کر حکومت گرائی جا سکتی ہے زیادہ در جمہوری حکومتیں چند ووٹوں کی برتری سے قائم ہوتی ہیں کیا دوسری کشتی میں جاتے جاتے پہلا جہاز دبویا جا سکتا ہے جسٹس منی بختر نے کہا جسٹس اجابل ایسے نے کہا کہ پرنورا باکس کھل گیا تو میوزیکل چیئر ہی چلتی رہے گی میوزیکل چیئر کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں یہ پرنورا باکس ہے پھر یہ ہوتا رہے گا اس پر اٹنجل نے کہا کہ معاملہ صرف 63 اے کی تلوار کا نہیں پورا سسٹم ناکام ہونے کا ہے سارا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا ملک کا جسٹس منی بختر نے کہا کہ سب نے اپنی مرضی کی تو سیاسی جماعت ادارہ نہیں حجوم بن جائے گی انفرادی شخصیات کو طاقتور بنانے سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں ان کے آٹھ دس بندے منیج کر لو ایک جماعت کے تو بات ہی ختم ہے کیا جماعت کو آپ نے کرنا ہے اور آٹھ دس تو کسی بھی جماعت میں بکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے سو میں سے آپ دیکھیں کوئی مشکل کام ہے دس کو خریدنا تو یہ ہی ہوتا رہے گا دس اس کے خریدے گی یہ چلتا رہے گا تو یہ جناب بڑا اہم موڑ ہے اس وقت اور ابھی فوری طور پر تو لگتا نہیں ہے کہ یعنی ہم یہ کہیں کہ ایک دو دن میں فیصلہ آ جائے گا ابھی لگتا ہے کہ چند دن اس میں لگیں گے اور ایک اور عام development آپ یہ دیکھئے کہ عمران خان صاحب جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک ادارے کی طرف سے یعنی لگ رہا ہے کہ ادارے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ لٹا کریسی نہیں ہونی چاہیے اور ابھی آرمی چیف کے جس طرح کے بیانات سامنے آئی نہیں وہ ایک غیر رسمی گفتگوئی تھی نوجوانوں سے گفتگوئی تھی بہرحال اس سے ایک سوچ کا تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ انہی لوگوں کو یعنی لوٹوں کو ہی آپ لاتے رہیں گے لوٹے ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر وہی جماعت میں ادھر ادھر تو بہتری کیسے آئے گی یہ بھی تو ہے نا وہی ہیں انہی کا کام چلتا ہے وہ چند فیملیز سو فیملیز ہیں اور ان کی یعنی آپ سمجھیں کہ اسمبلیاں انہی کی ہوتی ہیں وہی شگر مافیاں ہیں وہ کبھی نہ کبھی آپ کو ہر حکومت میں ہی نظر آ جائیں گے تو اس طرح سے یہ چیزیں تو ہیں تو وہ بھی اس لحاظ سے سوچ نظر آتی ہے کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا آرمی چیف نے کہا ہے انشاءاللہ خیر خیر رکھے تو وہ سوچ بھی نظر آتی ہے اچھا پھر آپ دیکھئے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ پہلے ذرائع سے کہا جارہا جی وہ ڈلیک چاہ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں اب کہہ رہے جی وقت پر جو دوسرا مرحلہ ہے خیبر پختون خواہ میں بلدیاتی الیکشن کا وہ بہت عام ہے کیونکہ پہلے مرحلے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کو شکست ہوئی ہے اور جی ای آئی ایف جو ہے بڑی جماعت سب چیزیں تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں عمران خان کو نکال لے گا تو اب پوپلر ہو گئے ہیں اب وہ الیکشن کمیشن بھی اگر کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی اب ڈلے نہیں کرتا تو اس موقع پر فائدہ صرف اور صرف عمران خان اور طریقہ انصاف کو ہوگا اگر ابھی الیکشن ہو جاتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہوئی یہ اس وقت عمران خان سب پوپلر ہو چکے ہیں پھر کچھ آگے ہوتا ہے عمران خان وزیراعظم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں تو وہ تو پھر اور بات ہوگی کچھ عرصہ اور ڈلے ہو گیا وہاں پر دوسرا مرحلہ تو پھر دیکھیں کیا ہوگا اس وقت کیا ہو سکتا ہے مگر اس وقت موجودہ حالات میں یہ بڑا پلس پوائنٹ ہوگا اگر الیکشن کمیشن بھی وقت پر دوسرا مرحلہ کروا لیتا ہے تو اس لحاظ سے یہ اب بڑے اہم دن چل رہے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا فیصلہ دیتی ہے عمران خان صاحب البتہ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں یہ جو سپریم کورٹ کی ہیرنگ ہے اس کے بارے میں جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا جی نہ تو اتحادی کہیں جا رہے ہیں نہ حکومت کہیں جا رہی ہے بڑے وہ مطمئن عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جس طرح سے کیس چل رہا ہے اس پر بھی عمران خان صاحب مطمئن نظر آ رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کس طرح سے آگے پیش رفت ہوتی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھیں گے ابھی تک عمران خان صاحب لگ رہا ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں ان کو گرائے جا سکتا اور وہ بہت زیادہ پرومید بھی ہیں کانفیننٹ بھی ہیں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس حوالے سے بات بھی کریں گے کہ اندر اس وقت چل کیا رہا ہے اصل میں کہ عمران خان صاحب کے کانفیننس کی وجہ کیا ہے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا سپریم کورٹ میں جس طرح سے ہرنگ چل رہی ہے سب کو آنا پڑھ رہا ہے سب کو بیانات دینے پڑھ رہے ہیں کہ کون کون اس لوٹا کریسی کے خلاف ہے کون حق میں ہے اب بڑی جیب جیب باتیں اس میں ہونے لگ گئی ہیں بڑی دلچسپ بات یہ بھی نظر آئی کہ آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یعنی وہ لوگ جو ماضی میں کہتے تھے جی میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں اور رو رہا ہوں لیکن میں جو فوجی عدالتے ہیں اس پر مجھے ووٹ دینا پڑ رہا ہے اس کے حق میں کیونکہ پارٹی پالسی ہے اور سینٹ رہتے ہوئے وہ یہ بات کر رہے تھے رضا ربانی صاحب رضا ربانی صاحب کی بات کر رہا ہوں جی جی وہ بھی پہنچ گئے تھے عدالت میں تو اب آپ دیکھیں کہ رضا ربانی صاحب وہاں روتے رہے کہ جی میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں اس لئے میں ووٹ ڈال رہا ہوں فوجی عدالتوں کے حق میں آج وہ پہنچ گئے کہ نہیں جناب یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف برزی کرنے دی جائے لوٹا کریسی ہونی چاہیے جو لوگ چھوڑ کے ہیں ان کے حق میں جانا جی آج وہ پیپلز پارٹی اس طرح سے ہو گئی ہے تو یہ ایک عجیب پیمانے ہیں عجیب کہانی ہے اس لئے حبیب اکرم صاحب نے بلکل صحیح کہا ہے اور اپنے وی لاغ میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جناب یہ نوے کی دہائی میں یہ کچھ ہوتا رہا کہ یہ ایک دوسرے کے پیسے لگا کر ایک دوسرے کی ٹانک کھائچتے تھے اس کے بندے خرید رہا اس کے بندے خرید رہا تو نیت ہی یہ تھی اس چیز کو رکا جائے یہ رکنا چاہیے اور اب جو تاہیات ناہلی کی بات کیا رہی ہے اس کی نیت اسی لئے ڈسکوالیفیکشن کا لفظ لکھا گیا ہے ڈسکوالیفیکشن بائی ڈفیکشن کہ آپ پارٹی سے کہ غداری کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائن ہوں گے اب جو تاہیات ناہلی کا ہے کہ جی وہ ہوگی یا نہیں ہوگی تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر نہیں لکھا جو کہ آرٹیکل میں نہیں لکھا ہوا تو پھر تو وہ تاہیات ہوگی ایک سوچ یہ ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے باقی ججمنٹ سے دوسری بات یہ ہے کہ حبیبہ کرم صاحب نے بڑا بیلٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بھئی اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے اب یہ دیکھیں نا سال رہا گیا وہ ڈسکوالیفہ ہو بھی جاتا ہے اگلی فیلکشن لانے دے گا اس نے ٹکٹی ویسے وہاں سے لینا ہے تو یہ ہوتا رہے گا کہ ہر پارٹی میں بند آئے گا اور مشکل حالات تو ہر پارٹی میں آئیں گے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں انپوپلر فیصلے ہر حکومت کو کرنے پڑتے ہیں جیسی اس نے کیا انپوپلر فیصلہ بھاقی ہو دوسری طرف گیا وہاں سے پیسے بھی پکڑے کمپین کے پیسے بھی پکڑے ٹکٹ بھی وہاں سے لی ختم کہانی اور اگلی دفعہ پھر جناب اس وقت گئیں گے دیکھو آج ضرورت ہے تمہیں یعنی یہ کچھ اویلیبل ہوں گے ہر وقت ہر وقت یہ لوگ اویلیبل رہیں گے آپ کو اور اسے کیا ہوگا جنون جو کارپون ہے وہ تو تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا کہے گا یار لوٹے ہی بنو کیونکہ پیسہ بھی ان کو ملتا ہے ٹکٹ بھی ان کو ملتی ہے اور پھر اس وقت توڑنے کے پیسے ٹکٹ بھی آپ کو ملے گی حمزہ شہباز صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ ارکان ناہل ہوں گے ٹکٹ ہم دیں گے نون لگ دے گی بلکل سب کو اویلیبر ہے تو پھر اور ان کی کمپین بھی پھر وہ پارٹی ان کو پیسے تب بھی دے گی تو تین فائدے فوری طور پر پیمنٹ ٹکٹ آپ کو ملے گی اور کمپین جب آپ چلائیں گے ٹکٹ کے ساتھ آپ کو پیسے بھی ملیں گے دوسروں سے ٹکٹ کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں کارکونوں سے اور انویسٹمنٹ بھی لی جاتے گی جب آپ پارٹی میں فنڈ جمع کروائیں تو یہ پھر کیا حال ہوگا تو اب آپ بہتر بتائیے آپ اس سوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے میں منتظر ہوں آپ کی تیمتی آرہا کا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ میرا جو فیس بک پیج ہے اس کو بھی ضرور لائک کیجئے اور اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز بلکل ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی تو اس پر بھی میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں گا اللہ حافظ